اسلام علیکم فرنس فرنس جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اٹھائی سگس یعنی آج سے صرف و صرف ایک دن بعد ایشیا کپ میں ایک بڑا مقابلہ ہونے جا رہے ہیں جو کہ ہے پاکستان اور انڈیا کے ترمیان دوستو تمام ٹیمز نے دبن انٹرنیشنل کرکٹ اکیڈمی میں اپنے اپنے پیٹی سیشن سٹارٹ کر دی ہیں اسی طرح پاکستان کی ٹیم نے اور انڈیا کی ٹیم نے بھی اپنے ٹائم کے مطابق اپنے ٹائم سیشن میں پرکٹس کی دوستو آج پاکستان کی ٹیم کے سکارٹ کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے فکشرز یعنی کب کب پاکستان کا میچ کس کی ٹیم کے ساتھ ہو گئے ایشیا کپ میں اس کے بارے میں بات کریں گے اچھا تو ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دوستو اگر سکارٹ کی بات کریں تو پاکستان ٹیم کے لیے ایشیا کپ سے پہلے ہی ایک بہت بڑا ڈراؤ بیک ہو چکا ہے جو کہ ہے شہین شاہ فریدی کے صورت میں ہاں جی ناظرین شہین شاہ فریدی کو پاکستان ٹیم کی ریٹ کی ہڈی کہا جاتا ہے لیکن وہ ایشیا کپ سے کچھ دن پہلے ہی انجڑ ہو گئے جس کے بعد فاس پولر محمد اسنین کو ان کی جگہ ٹیم میں لیا گیا ناظرین جب شہین شاہ فریدی کی انجری کی حبر آئی تو سوشل میڈیا پر محمد آمیر کے نام کے ٹرنٹ چلے لیکن وہ ان کے لئے کچھ نہ کر سکے فینس کی خواہش تھی کہ شہین شاہ فریدی کی جگہ محمد آمیر کو ایشیا کپ میں قومی ٹیم کا حصہ بنایا جائے لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور فاس پولر محمد اسنین کو ان کی جگہ ٹیم کا حصہ بنا دیا گیا اچھا تو ناظرین ابھی شہین شاہ فریدی کی انجری کا مسئلہ ہتم نہیں ہوا تھا کہ آئی سیسی کریکیٹر اکیڈمی میں پرٹی سیشن کے طوران محمد وسیم جنئر بھی انجڑ ہو گئے اور انہیں وہاں سے فوراں ہسپتار منتقل کر دیا گیا جس کے بعد پی سی بی کی طرف سے اعلان کیا گئے کہ انہیں واپس پاکستان بیجا جا رہا ہے ناظرین اگر ہم محمد وسیم جنئر کی بات کریں تو وہ نہ صرف اچھے بولر تھے بلکہ وہ ہارڈ ہٹنگ بیٹس مین بھی تھے ان کی انجری کا بعد پی سی بی نے فیصلہ کیا کہ حسن علی کا ان کی جگہ ٹیم کا حصہ بنا لیا جائے گا اچھا تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ پی سی بی کی طرف سے صحیح فیصلہ ہے یا نہیں یہ آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں اچھا تو ناظرین اب ہم سکارڈ کی بات کرتے ہیں اگر پاکستان ٹیم کے سکارڈ کی بات کی جائے تو سکارڈ میں بابر اعظم کیپٹن شاداب خان وائس کیپٹن فخر زمان حیدر علی محمد رزوان افتخار احمد خجدل شاہ محمد نواز حارس رعوف محمد وسیم جنئر جن کو ریپلیس کر دیا گیا حسن علی کے ساتھ نسیم شاہ محمد حسنین شاہ نوازدانی اور عثمان قادر شامل ہیں اچھا تو ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا میچ کس کس ٹیم کے ساتھ کس کس دن ہوگا اگر سب سے پہلے گروپ سٹیجز کی بات کیجئے تو سب سے پہلے دو گروپ سٹیجز میں میچ ہوں گے جو کہ پہلا پاکستان مرسز انڈیا اٹھائی سکرس کو ہوگا جو پاکستانی ٹائم کے مطابق سیڈے ساتھ بجے جو بھئی کرکٹ سٹیٹیم میں کھیلا جائے گا اور دوسرا میچ پاکستان کا ہونگ کونگ کے ساتھ ہوگا دو سپنبر کو سیڈے ساتھ بجے شارجہ کرکٹ سٹیج اچھا تو ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں فیس بک انسٹرگرام اور ٹویٹر پر فولو کر لیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں اکلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ